امیرکا ایشیا میں اپنی فوج بھیج رہا ہے ستائیس ہزار امریکی سینکوں کی تیناتی ایشیا میں کرے گا اب امریکہ ہند مہ ساگر، دکشن کوریا، جاپان اور فلیپینز میں امریکہ بھیج رہا ہے اپنی سینہ ان ساری جوہاں پر امریکہ کے پہلے سے ہی سینٹک آنے ہیں یودھ بوت سے لے کر سبمرین تک کی تیناتی ہے دنیا کے سب سے آدھونک ہتھیاروں سے لیش امریکی سینہ آ رہی ہے چین کو سبک سکھانے بھارت کمزور نہیں ہے کیوں امریکہ کو نیوتا نہیں بھارت چین سے نپٹ لے گا لیکن نپٹنا خود امریکہ کو بھی ہے اس لیے وہ للکار کر اپنی فوج کی تیناتی ایشیا ریجن میں کر رہا ہے اس میں کوئی اگر مگر نہیں ہے امریکہ کے ہزاروں سینک ٹیرہ ڈال چکے ہیں ہزاروں آنے والے ہیں امریکہ نے جرمانی میں کم کی اپنے سینکوں کی تیناتی 52,000 سینکوں میں سے 27,000 چین کو سبک سکھانے مورچے پر بھیجے گئے امریکی سینکوں کی تیناتی سے بڑھی چین کی چندہ بھارت سے پنگا لینا چین کو بھاری پڑ سکتا ہے اب چین کو سیدھے سوپر پاور سے چنوٹی ملی ہے امریکہ نے یہ صاف کہہ دیا ہے کہ وہ چین پر پینی نظر بنائے رکھے ہیں اور اگر چین کوئی بھی انڈو پاسیفک ریجن میں حرکت کرتا ہے تو ملٹری ایکشن سہنا پڑے گا دوسرے شبدوں میں کہیں تو چین کی سٹی پٹی گم ہے جیسے بجھنے سے پہلے چراغ آخری بار چمکتا ہے اسی طرح اس نے امریکہ کو دھمکانی کی کوشش کی ہے ایک بندر گھر کی سنیے امریکی مسائل اور سینہ کی تیناتی کا چین پرجوڑ ویروت کرتا ہے اگر امریکہ اپنی زد پر عڑا رہتا ہے تو ہمارے دروازے پر آ کر ہمیں اکسانے جیسی بات ہوگی چین چپ نہیں بیٹھے گا ہمیں امید ہے کہ جاپان اور دوسرے دیش چھترے شانتی کو بحال رکھنے کی کوشش کریں گے واقعی امریکہ ایرشیا کی ٹھکانوں پر انٹرمیڈیٹ رینج مسائل کی تیناتی کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے تیر کمان سے نکل چکی ہے امریکہ اسی تاک میں بھی تھا کرونا کی وجہ سے اس کے قبرگاہ کرائے ہیں اب چین کی باری ہے کرونا کارڈ کے بعد چین چپچا پیٹ جاتا تو اس کی فجیحت کے فارمولے تیار نہیں کیے جاتے لیکن اسے اپنی ملیٹری کی دھوس دکھانے تھی سوپر پاور ورنہ تھا اسی چکر میں اس نے بھارت جیسے بھروسی مند پڑوسی سے بھی پنگا لیا خون بہایا اب خون کے آنس رونے کی باری اس کی ہے duas کمارڈる why it's tempting for many particularly in our business communities who make money in china to say we must calm tensions and simply accept an increasingly belligerent ccp that's nonsense i don't accept that argument there is no compromise between freedom and authoritarianism i don't want the future to be shaped by the ccp and i'd wager no one on this call wants that either امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ نے بلکل درست فرمایا سستے سامانوں کے لالچ اور منافع خوری کی چاہت میں چین کو بے انداز نہیں ہونے دیا جا سکتا ایک تو پچھلے دو تشکوں میں اس نے دنیا میں پانچ مہماریاں باٹی ہیں دوسرے اپنے سارے پڑوسیوں کی زمین ہتھیانے میں لگا ہے اس دوران اس نے تائیوان کی سوایت تک کا اولنگن کر دی اس کے آسمان میں اپنے لڑا کو جیٹس بھیجے بیتنام کو دبوچا ساؤ چائنہ سیپر آدھیپتی کے لیے بناوٹی دویپ تیار کیے وہاں سے ہونے والے جاپان کے کاروبار میں اڑنگا لگایا اور رہی صحیح کسر ہنگ کونگ کی آزادی پر اٹھارا گھات کر کیا یقیناً چین نے بھشما سور کی طرح پرتاک کیا ہے سورج کو جتنا چڑھنا تھا چڑھ لیا اب اس کا آست ہونا نشت ہے امریکہ نے بینہ بولی چلائے بھی بہت کچھ سیک کر دیا ہے دنیا چین کے خلاف ہے یہ بات تو تب ہی ظاہر ہو گئی تھی جب ورلڈ ہیلتھ اور اگنیجرشن کی سالانہ بیٹھک میں ایک سو چہدہ دیش چین کے خلاف جانچ کا پرستاو لے کر آئے تھے لیکن ابھی کی بات تو یہ ہے کہ چین کے بھیتر سے بھی بگاوت کی بوا رہی ہے وہاں کے لوگ جن پنگ کی نیتیوں اور نیت کے خلاف ہو رہے ہیں باگی سوروالے ہر روز ہزاروں پوسٹ ڈیلیٹ کرنا پڑ رہا ہے چین کو اب جب امریکہ دواب بنائے گا تو چین بھیتر سے بھی درہ سکتا ہے امریکی فوج کے ایشیا میں تیناتی سے چین پر چوتر پھا دواب بڑھ رہا ہے اکنومکلی ڈیپرومانکلی ڈیپرومانکلی امریکہ اور آردر ویسٹن کانٹریز ہمیں سپورٹ کر سکتی ہیں لیکن لڑائی میں چین کے ساتھ لڑائی میں کوئی ہمارے ساتھ کندہ سے کندہ ملا کے کچھ نہیں کرے گا یہ ایک صرف پوسٹرین ہے جو امریکہ کر رہا ہے شاید اپنی انٹرنیشنل آڈینس یا دومیسٹک آڈینس کے لیے سب سے بڑی فوکس جو جلوری ہے ان اس ٹائم پہ چین نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنے ہی دنوں میں پرستیتیاں اتنی بدل جائیں گے وہ مگالتے میں تھا کہ اس نے دنیا کے 130 دیشوں کو کرزہ کھلا رکھا ہے کہ کوئی کچھ نہیں بولے گا جسے بولنا تھا وہ چڑھ کر بولے اور اب ان کا ایکشن بھی بس بول نہیں والا ہے لڑاک میں چین کی بڑتی ہماکت کے بیچ بھارت چین کو کڑا جواب دینے کی تیاری میں ہے اس بیچ چین کی وستاروادی نیتیوں کی وجہ سے وہ دنیا کے سبھی بڑے دیشوں کے نشانے پر ہے امریکہ نے بھی چین کو سیدھی ٹکڑ دینے کی تیاری کر لی ہے اس بیچ بھارت نے بھی ساف کر دیا ہے کہ رازنہی اور سامرک مورچے پر بھارت چین کو ہر حال میں جواب دے گا گیتا مہن کے ساتھ منجدنی دلی باز تک پیترے بازی کوئی چین سے سیکھے لیکن بھارت کے سامنے اب اس کی کوئی چال چلنے والی ہے نہیں جیسے ہی چین کو یہ اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ بھارت اب چھپ رہنے والا نہیں ہے وہ باتچیت پر اب اتر آتا ہے لیکن لڈاک سیما پر چین لگتا سازشے رج رہا ہے جس کو سبق سکھانے کے لیے بھارت نے تیاریاں تیز کر دی ہیں خوبصورت لیک کے قریب چین کا بدصورت پلان پڑتے چینی جماوڑے سے سترک ہندوستان پوروی لڈاک میں موجود پینگونگ جھیل کے علاقے میں چین کی نئی سازش بے نکاب ہوئی ہے اس علاقے میں موجود فنگر ایٹ سے فنگر فور کے بیچ چینی جماوڑا پڑ گیا ہے یہ کھلاسہ کر رہی ہے یہ نئی سیٹلائٹ تصویریں ان تصویروں میں سافتور پر چینی ٹینٹ اور چینی سینہ کی گاڑیوں کا جماوڑا دکھائی دے رہا ہے چین کی چالبازی دیکھئے فنگر ایٹ سے فنگر فور کے بیچ چین نے پندرہ مائی کے بعد کئی نئی نرمان کیے ہیں یہ وہ بیچ کا علاقہ ہے جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے جیسے ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں آپ کو ان کے بوٹشیڈز بھی نظر آئیں گی یہ آپ دیکھئے انہوں نے کچھے راستے بنا رکھے ہیں تاکہ ان کی گاڑیاں جا سکے یہاں پر ان کے کچھ ٹینٹ ہیں جو انہوں نے یہاں پر تیار کیا ہے یہ پنک کلر کے آپ کو یہاں پہ ان کے ٹینٹ نظر آ رہے ہیں جیسے میں آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا آپ کو راستوں کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ اسی تصویر پہ نظر آئیں گے چینیز آرمی کی بوٹس چینیز آرمی کی بوٹس ہم لوگوں کو نظر آئیں گی اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں چینیز آرمی کے اور ٹینٹس میں آپ کو دکھانے والا ہوں تو پہلے میں آپ کو بوٹ دکھاتا ہوں یہ میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں اس علاقے میں جہاں پر اب آپ چینیز آرمی کا بوٹ دیکھ پائیں گے بوٹس ہیڈ ہے جیٹی ہے جیٹی کے علاوہ یہاں پر کیونکہ جو راستہ ہے وہ کافی خطرناک ہے اور وہاں سے لوگوں کو ٹرانسپورٹ کرنا زیادہ مشکل اس وجہ سے بوٹس کا استعمال پینگوم جھیل میں دونوں سینائے کرتی ہیں یہ نیلے رنگ کی آپ کو بوٹ دکھ رہی ہے اس کے علاوہ یہاں پر پورا بوٹس ہیڈ بنا ہوا ہے چین کے دھوکے کا بہیک ہاتھا لمبا چوڑا ہے اس کی بدنیتی کی کاثہ کافی پورانی ہے اس کی کتنی اور کرنی میں زمین آسمان کا انتر ہے تب ہی تو بیجنگ جو کہتا ہے وہ بھروسہ کرنے لائک نہیں کوٹنیتی کی پسات پر چین کسی قائدہ کانون کو نہیں مانتا وہ پاور دیکھتا ہے نفع نقصان دیکھتا ہے اسی کے حساب سے وہ خود کو ڈھالتا رہتا ہے 22 جون کو ہوئی کمانڈر اسطر کی باتچیت میں چین نے مان لیا تھا کہ چینی سینا پانچ مئی سے پوروالی ستھیتی میں لوٹ جائے گی لیکن ہوا کیا چین نے اپنی فطرت نہیں چھوڑی اسے گلوان ویلی میں چار سے چھے کلومیٹر پیچھے ہٹنا تھا لیکن چار دن بیچ جانے کے بعد بھی اس کے گینے چونے جوانی پوچھ ٹینٹ اور گاریاں قریب ایک کلومیٹر پیچھے کس کی مطلب چین نے اب تک اپنے وادے پر عمل نہیں کیا ہے 6 جون کو جب بھارت اور چین کے بیچ وہ پہلی باتچیت ہوئی تھی جو چین کے نمترن پر ہوئی تھی اس کے ٹھیک 9 دن بعد گلوان کی وہ گھٹنا ہو گئی اسی لیے بھارت اس بار بہت دھیان سے آگے بڑھ رہا ہے بھارت نے چین سے صاف کہہ دیا ہے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ کب تک آپ کی سینہ جو ہے وہ ساری چیزوں کو ڈسمنٹل کرے گی اور لائن آف ایکچول کنٹرول میں اپنی طرف واپس اس جگہ پر جائے گی جو 5 مئی سے پہلی کی ستھی کہی جا رہی ہے چین کی طرف سے بھلے ہی بہت سارے وادے کر دیے جاتے ہیں لیکن بھارت ان چیزوں پر اول تو یقین نہیں کر رہا ہے دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ بھارت نے اپنی تیناتی کسی بھی طریقے سے چین کے کسی بھی آشواسن پر کم نہیں کی ہے کیونکہ گلوان گھاٹی کو لے کر چین ایک بات کرتا ہے اور پینگونگ سو میں اچانک اپنے سینکوں کی تعداد بڑھا دیتا ہے تو چین کی کتنی اور کرنی میں فرق کو دیکھتے ہوئے اس باتچیت کے نتیجے کے سکراتمک ہونے کے باوجود بھارت کوئی بھی چانس لینا نہیں چاہتا ایک طرف چین باتچیت کا ڈھونگ کر رہا ہے تو دوسری اور وہ لطاق کے دوسرے علاقوں پر بھی اپنی گتھ نظریں ڈکائے ہوئے ہیں سوطروں سے ملی جانکاری کی مطابق چین کی نظر کارا کورم دررے پر بھی ہے ساتھی دولت بے گولڈی اور تیپسانگ سیکٹر میں نیا مورچہ کھولنا چاہتا ہے اب وہ بھارتی سینہ کو پیٹرولنگ کرنے سے روکنا چاہتا ہے لیکن بھارت نے بھی ڈھان لیا ہے کہ چین جو بھاشا سمجھے گا اسی لہزے میں سمجھائے جائے گا ڈلی سے منچید نے کی اور لطاق سے شویتہ سنگ کے ساتھ آج تک بیرو اور اب بات چین پر چھڑی سیاست کیجی ہاں ڈلی میں چین کی سیاست گاندھی پریوار تک اب پہنچ گئی ہے چین کو لے کر بار بار سوال اٹھانے والی کانگرس اب بیجے پی پلٹوار سے گھرتی چلی جا رہی ہے بیجے پی نے آروپ لگایا ہے کہ راجیب گاندھی فاؤنڈیشن کو چین سے چند ملا فاؤنڈیشن میں جاتا رہا پی ایم نیشنل ریلیف فنڈ میں بھی سونیا گاندھی راجیب گاندھی فاؤنڈیشن میں بھی سونیا گاندھی اور جس پرکار سے پی ایم نیشنل ریلیف فنڈ کا پیسہ یہ ڈائیورٹ ہو کے جا رہا ہے راجیب گاندھی فاؤنڈیشن میں نڈڈا نے لکھا پیسے کے لئے ایک پریبار کی بھوک نے دیش کو برباد کیا کانگریس کی شاہی راجیب انش نے آتما لاب کے لئے انی انترط لوٹ کی اس کے لئے مافی مانگنے کی ضرورت ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ پور و بردان منتری راجیو گاندھی کے لکشوں کو آگے بڑھانے کے لئے 21 جون 1991 کو سونیا گاندھی نے راجیو گاندھی فاؤنڈیشن کی شروعات کی تھی فاؤنڈیشن education science اور technology کا promotion شوشت اور دیویانگوں کے سشکتی کرن کے لئے کام کر دی سونیا اس کی چیئر پرسن ہے پورو پردان مندری منموہن سنگھ کے علاوہ راہل گاندھی پریانکا گاندھی اور پی چیدمبرم ٹرسٹی ہے بی جی پی آروپ لگا رہی ہے کہ دو ہزار پانچ چھے میں راجیو گاندھی فاؤنڈیشن کو چین سے تین لاک ڈالر یعنی تب نبی لاک روپے ملے تھے ایسا کیوں ہوا کیا ضرورت کو چائنیز امبیسی پیسے دے رہی ہے ایسے کاغذ ہم نہیں نکال سکتے ان کاغذوں کا مہتو ہے دیش کی سیماوں پر چین کی سینا کھڑی ہے بیتر آرہی ہے اور جی پی نڈڈا ہوں موڈی جی ہوں سوہ سے شام تک کانگریس سے لڑنا چاہتے دشمن دیش کے بیتر گھس رہا ہے اور آپ اپنے ویپکش سے لڑنے میں مصروف ہیں سوال یہ ہے کہ یہ بحث ابھی کیوں چھڑی ہے چین کے مدے پر کاغذ نے پردان منتری نارندر موڈی کے بیان پر سوال اٹھائے تھے جواب میں بی جی پی ادھیکش جی اپی نڈا نے راجیو گاندھی فاؤنڈیشن اور چین کا لنک بتا دیا آج تک پیورو امران خان نے پاکستان کی سنصد میں کھڑے ہو کر دنیا کے سب سے کھنکھار آتنگ کی اسامہ بن لادین کو شہید بتا ہے امران خان کو طالبان خان تو پہلے سے کہا جاتا ایک ہوا جی اسامہ بن لادین کو انہوں نے امریک انزی آکھے اپٹوار کے مار کی شہید کر دیا اب نو سال بعد اسامہ بن لادین کی آتما پھڑ پھڑاتی ہوئی باہر آئی اور سیدھے پاکستان کی پردان منتری عمران خان کے اندر خز گئی جس اسامہ بن لادین کو دنیا کا سب سے خونخ اور گھاتا کاتنک وادی مانا جاتا رہا پاکستان کے پردان منتری عمران خان اسے شہید کہہ رہے ہیں ایک ہوا جی اسامہ بن لادین کو انہوں نے امریکن نے آکے اپٹوار آدھ میں مار دیا شہید کر دیا لیکن عمران خان نے اسامہ بن لادین کو شہید کیوں کہا کیا اس کے پیچھے عمران خان کا کوئی مقصد ہے کیا عمران نے اسامہ بن لادین کو جان بوچ کر اور سوچ سمجھ کر شہید کہا ہے آج ہم اس کی پوری حقیقت آپ کو دکھائیں گے آخر پاکستان اس وقت سوچ کیا رہا ہے جی یہ وہی عمران خان ہیں جو دنیا کے سامنے کشمیر کا حوالہ دے کر بھارتی سینہ اور پردان منطری موڈی کو اپمانت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسری طرف طالبان کے ساتھ گلبہیاں کرتے نظر آتے ہیں جب سے عمران نے کرکٹ چھوڑا تھا اور پتور راج نیتا پاکستان کی راج نیت میں انٹری لی تھی تب اس دور میں عمران آتنکیوں کے سنگٹن تالیبان کے لیے سوفٹ کورنر رکھتے تھے اور شاید یہی وہ وجہ رہی جس کے چلتے انہیں تالیبان خان کہا جاتا تھا کہتے ہیں زبان پر کبھی نہ کبھی سچ آہی جاتا کر دیا عمران خان اسامہ بن لادین کی آتنک سے کتنے پربھاویت رہے ہوں گے یہ آج کھل کر سامنے آرہا ہے مجھے کبھی نہیں بھولتا ایک ہمارے پاکستانیوں کے لئے بڑے دو شرمندہ واقعہ جس میں ہم سب بڑے شرمندہ ہوئے ایک ہوا جی اسامہ بن لادین کو انہوں نے امریکن نے آکے ایبٹاباد میں مار دیا شہید کر دیا امریکہ کے دشمن نمبر ون کو وہ شہید کہہ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ دو ماہی دو ہزار گیارہ کو پاکستان کے ایبٹاباد میں امریکہ نے آپریشن نیپچون سپیر کے تحت اسامہ بن لادین کو مار گر آیا امریکہ میں ہوئے 9-11 حملوں کا ماسٹر مائن اسامہ بن لادین وہ اسامہ بن لادین جس کے آتنگ سے دنیا کا سب سے پارفل ملک امریکہ بھی تھررا اٹھا آج عمران خان نے اسامہ بن لادین کو پاکستان کی سنصد میں کھڑے ہو کر شہید کہا کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی بات چھپی ہے اب عمران خان کا یہ بیان سنگی ہے امریکہ سے جس طرح ہم نے وار آن ٹیرر میں ان کا ساتھ دیا اور جو ظلت اٹھانی پڑی میرے ملک کو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی کس کوئی ملک ایک وار آن ٹیرر میں ساتھ دے اور ان کا ساتھ دے اور وہ وہ برا بھلا بھی ہمیں کہیں کامیاب امریکہ کے خلاف یہ امران خان کی کھلی بھڑاس ہے کیونکہ آتنگ کو پالنے والے امران خان بار بار امریکہ کے سامنے زلیل ہو کر لوٹے ہیں بھارت نے پچھلے پانچ اگست کو کشمیر سے دھارہ تین سو ستر کا خاتمہ کیا تو امران خان امریکہ کے پاس گئے لیکن وہاں سے انہیں اپنا اترا ہوا چہرہ لے کر واپس لوٹ نہ پڑا کیونکہ امریکہ بھی جانتا ہے کہ بھارت آتنگ خواد کے سخت خلاف ہے اور پاکستان آتنگ کا ہیٹ کوارٹر ہے اور ویسے بھی آج کل پاکستان چین کے تلوے چاٹنے میں لگا ہوا ہے کیونکہ بھارت چین کی دگا بازی اور دھوکے بازی کا قرارہ جواب دے رہا ہے چین اور امریکہ کے بیچ بھی تنہ تنی چل رہی ہے ایسے میں پاکستان بھارت سے دشمنی نبھاتے ہوئے اور چین کی وفاداری میں امریکہ کو بھلا برا کہہ رہا ہے پاکستان کا سیدھا سا فنڈا ہے وہ آتنگ پھیلائے اور اسے کوئی کچھ نہ کہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ 24 جون یعنی بدوار کو فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF نے پاکستان کو فیلحال گری لسٹ میں ہی رکھا ہے کیونکہ پاکستان لشکر تیبہ اور جیش محمد جیسے آتنگ کی سنگٹنوں کو پہنچنے والی فنڈنگ نہیں روک پایا ہے کہ اس وقت ہندوستان پوری کوشش کر رہا ہے پاکستان کے اندر دی سٹیبلائزیشن کی آج ہندوستان کو سب سے زیادہ ان کا صرف گول یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان کو سبق سکھائے جائے اور پاکستان کو گرائے جائے اوپن لی ان کے ٹینک ٹینک کے اندر اوپن ٹی وی کے پر وہ بات کرتے ہیں وہیں امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی کنٹری رپورٹس آن ٹیررزم میں سال 2019 میں 2008 کے ممبئی دھماکوں کا پروجیکٹ مینجر ساجد میر آج بھی آزاد گھون رہے ہیں آج تک پاکستان میں کوئی آتنگ کے آقاوں کی بنا مرضی کے ٹک نہیں سکتا یہ بات امران خان نے ثابت کر دی ہے آج دنیا کو یہ بھی پتا چل گیا ہے بھارت بار بار آتنگ کے ثبوت پاکستان کو سوپتا ہے اور پاکستان اپنے پالتو آتنگ کے اوپر کاروائی کیوں نہیں کرتا ہے دنیا کے سب سے خونخار آتنگ کی رہے اسامہ بن لادین کو شہید بتا کر یقینا امران خان آتنگ کیوں اور آتنگ کی حملوں کو کھل کر سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان میں پل رہے آتنگ کے آقاوں کے رہنما بھی بن رہے ہیں بات سیدھی اور صاف ہے بھلہی امران خان نے پاکستان کی سنصد میں خود کو ایک مظلوم اور ستایا ہوا بتایا ہو لیکن آتنگ واد اور آتنگ وادیوں کے لیے ان کا نظریہ اب کھل کر سامنے آ رہا ہے چاہے پلواما حملہ ہو یا پھر حافظ سعید مولانا مسود ازہر ان کا پچاو کر کے امران نے بتا دیا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں سے اگر آتنگ واد اپنی راجنیت کی شروعات تالیبان خان بن کر کی ہو اس کے لیے اسامہ بن لادن کا شہید یا پھر ہیرو ہونا سو بھاوک ہے اسامہ بن لادن دنیا کا ایک خونکھار آتنگ وادی تھا اسامہ بن لادن نے ہزاروں بے گناہ لوگوں کی ہتھیائیں کی اس نے تالیبان اور الکائدہ جیسے آتنگ کی سنگٹھنوں کا گھٹن کیا اسامہ بن لادن امریکہ کے اوپر حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا جو ورلڈ ٹریٹ سینٹر اور پینٹاگن میں ہوا تھا دنیا کے الگ الگ منچوں پر بھارت نے نجانے کتنی بار پاکستان کو ایکسپوز کیا ہے نجانے کتنی دفعہ اس کی زمین پر پل رہے آتنگ کے ثبوتوں کا پلندہ پیش کیا ہے 26 ممبئی حملے کے ماسٹر مائنڈ حافظ سعید مولانا مسود ازہر زکی الرحمان لکھوی پر بھارت پورا ڈوزیر سوم چکا ہے لیکن ان آتنگ پر پاکستان کی کاروائی سکائکس کر کے تمہیں بتائیں گے اب آپ کو سناتے ہیں کہ پاکستان کے پردان منتری بننے سے پہلے بھی عسامہ بن لادین اور حافظ سعید کو لے کر عمران خان کی سوچ ویسی ہی تھی ممبئی کا دہشت گرد ماسٹر مائنڈ پاکستان میں کھلا گھومتا ہے لاہور میں بیان دیتا ہے ہندوستان میں خون کھولتا ہے لوگوں کا جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سرکار اس دہشت گرد کو کیوں نہیں پکڑتی آپ کیا کریں گے دیکھیں میں بات سنو پھر یہ آپ کہیں اگر آپ کے کہنے کے اوپر حافظ سعید کو پکڑ لیا اور اس کو جیل میں ڈال دیا میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ آپ ایک فرینکنسٹائن کریں گے اور زیادہ لوگ مارٹر بن جائیں گے پھر پھر میں بات سنو دیکھیں آپ کہنا یہ چاہیے کہ پاکستانی گورنمنٹ کو ہم سارے ثبوت دیں گے جو بھی ہمارے پاس ثبوت ہیں اور جو نیا پاکستان بنے گا آپ دام حسین کے اور اس کے اسامہ بن لادن کے کیس میں فرق یہ تھا کہ اس دام حسین کو ایک دیو پروسس آف لاغ کے ذریعے سزا دی گئی اس آمہ بن لادن کو قتل کیا گیا اس کے اس کا فرق یہ ہے کہ اس امہ بن لادن کلٹ بن چکا ہے دنیا بھر میں پاکستان کی برینڈن ایک آتنک وادی ملک کے طور پر ہو چکی ہے آج کی تاریخ میں عمران خان اسامہ بن لادن کو شہید بتا رہے ہیں اور بھارت کے خلاف آتنگ کو بڑھاوا دے رہے ہیں اس لیے پاکستان چین کی غلامی بھی کر رہا ہے کیونکہ چین بھی پاکستان میں پل رہے آتنکیوں پر چپ ساتھ جاتا ہے پوری حملے کے بعد بھی چین نے پاکستان کا پچھاو کرنے کی کوشش کی تھی آج تک ڈیورو آتنگ کی دھرتی سے آکاؤ نے حکم دیا تو کشبیر میں آج دو دو آتنکی حملے ہوئے لیکن پاکستان میں بیٹھے آتنکی یہ نہیں جانتے کہ یہ بھارت کی فوج ہے وہ جتنے آتنکی بھیجے گا سب کے سب مارے جائیں گے یہ ہے پاکستان پرائیوجت آتنک کی سچائی جس کو اب پاکستان کے پردھان منتری قبول بھی کرنے لگے پاکستان کا ایک سوطری ایجنڈا ہے کہ آتنکیوں کو باہر ایکسپورٹ کرنا اور آتنکی حملے کروانا 26 جون کو پاکستان کے پالتو آتنکیوں نے کشمیر میں ایک کے بعد ایک دو آتنکی حملے لیکن بھارتی فوج نے آتنک کو دھست کر دیا آتنکی آتنکیوں نے سرکش بلوں کو نشانہ بنایا جبکہ جمیر کشمیر کے کرال میں بھارتی فوج نے تیم نا پاک آتنکیوں کو موت کے خاٹ اتار دیا سب سب سے پہلے بات آتنکی کرتے ہیں یہاں آتنکیوں نے سرکش بلوں کو نشانہ بنا کر حملہ کیا اس حملے میں CRPF کا ایک جوان شہید ہو گیا وہیں 12 سال کے بچے کی گولی لگنے سے موت ہو گئی موسیقی بیرکل امیسے موجود ہے Ground Zero پہ آپ کو بتا دون جیسے سمی پہلے یہاں پہ ملیٹرنس CRPF پاتروڑی پر حملہ کیا ہے بلکل یہ جوک ہے جہاں پہ ملیٹرنس 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 جوان جوان گمبی رکھ سرکو حسپکل علاج کے لیے جوان آپ پہ اس طرح یہاں پہ سکورڈی فورس نے سمی پورے حلاف کو ملیٹرنس ملیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ CRPF پیٹرول پاتی پر حملہ کیا گیا ہے آپ کو بتا دوں گی اس کے ملیٹرنس ملیٹرنس پر ملیٹرنس پر کامیاب ہو گئے لیکن آپ بتا دوں کہ اس فلاس کو پوری طرح سکورڈ فورس نے گی ہی آنطرناک کے بجھے میں سرکشہ کرمی پیٹرول کر رہے تھے اسی دوران ہتھیانوں سے لہے ساتنگ کی موٹر سائیکل پر آئے اور پیٹرول کر رہے جوانوں پر حملہ کر دیا جواب میں سرکشہ والوں کی طرف سے بھگ گولیاں چلائی اس سے پہلے ترال میں ہوئی موٹھےڑ میں سرکشہ والوں نے تین آتنکیوں کو ڈھیر کر دیا تھا یہ موٹھےڑ گروہ رات سے ہی چل رہی تھی موٹھےڑ میں دو آتنکیوں کی لاش برامت کی گئی ہے تیسرے کی تلاش کی جا رہی ہے کی ہم آپ کو بتا رہے لداخ میں بھوکم کی تیو رتا چار دشم پانچ بتائی جا رہی ہے اور بھی جیسے ہی جانکاری وہاں سے آتی ہے کہ کن پرستطیوں میں کس طرح کے حالات اس ہم نے دیش کے جس میں خاص طور پر لگاتار بار بار دلی میں آتے رہے ہیں شویطہ سنگھ ہماری سیوگی لگاتار وہاں سے ریپورٹنگ کری ہے شویطہ پہاں پر موجود ہیں لگاتار میں بھوکم کے جھٹکے اور تیو رتا 4.5 ماں پی گئی ہے ریٹس سیوگا اور اس بیو رتا کو محسوس کم کیا گئی اگرنہ صرف اپنی بات بھی کر لگات تو احساس اس کا نہیں تھا اس کے پابجود کی میں چونکی منزل پر ہوں اس کے پابجود کوئی فیلنگ بیسی نہیں آئی تھی لیکن اس طرح کی خبر جب پر شاہر کی طرف سے دی گئی کی زمین کے کتنا نیچے رہا تھا جیسے پچیس کلومیٹر نیچے بتایا جا رہا ہے تو اس حساب سے ساڑھی چار کی پیورتہ نحسوس تو نہیں کی گئی لیکن خبر جاننے کے بعد جنگ لوگ چھوڑے سے چندس ہو گئے تو بیلکو شرطہ سنگھ ہماری سی یوگی جانکاری دیتی ہوئی بھکم کا کیندر زمین سے پچیس کلومیٹر نیچے ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ احساس نہیں ہو پایا چار درشملا پانچ اس کی تیو رتا ہا پی جا رہی ہے اور فیلحال تو کم سے کم جو پرستیا بنی ہوئی ہے اس میں نقصان کا اندیشہ زیادہ دکھائی نہیں دیتا زمین سے پچیس کلومیٹر نیچے اس کا اپی سینچہ بتایا جا رہا ہے پورے تیش میں کئی حصوں میں اور خاص طور پر ڈلی نسی آر میں لگتار کئی بھوکم کے جھڑکے محسوس کیے لیکن 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 لڈتا کے علاقے میں جہاں پر سوار آٹھ بجے یہ بھوکم آیا اسی کے ساتھ سپیشل رپورٹ میں اتنا ہی دیش نیچے خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹیس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور